چناف تاریخ ویواد میں چناف آیوگ نے جانچ کا عادش دیا ہے لیکن جانچ کے عادش والی چٹھی میں بی جے پی کے آئی ٹی ہیڈ کے پرمک امیت مالویہ کا نام نہیں ہے جبکہ کل کرناٹک چناف تاریخ کے اعلان کے دوران سب سے پہلا ٹویٹ امیت مالویہ نہیں کیا تھا جیسے بعد میں انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا تو امیت مالویہ کا نام کیوں نہیں ہے حالانکہ انہوں نے ذکر یہ کیا تھا کہ میں نے ایک نیوز چینل سے جو ہے یہ جانکاری اٹھائی تھی پرنے اپاد دیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں پرنے جیسے ہی ویواد سامنے اُبھر کر آیا مختار عباس نکوی چناف آیوگ پہنچ گئے اور اس کے بعد اب اس رپورٹ میں مالویہ کا نام نہیں ہونا کیا درش آتا ہے دیکھیں جس طریقے سے ابسار یہ مورا معاملہ سامنے آیا تھا الیکشن کمیشن کی پریس پانسنس کے پہلے ہی یہ تاریخیں لیکھ ہونے کا معاملہ سامنے آیا تھا سوال اٹھائے تھے اور اس کے بعد اب جو آرڈر آیا ہے اس میں امیت مالویہ کے نام کا نہ ہونا ایک نیا بیواد کھڑا کر سکتا ہے الیکشن کمیشن کے لیے بھی کیونکہ اس کے لیے جو نوطبیسی سمیتی بنائی گئی ہے جانچ کے لیے اس جانچ کے لیے اس جانچ کے سکو بنایا ہی اس چیز کے لیے گیا تھا کیسے کل پریس پانسنس کے دوران ہی مکی جناب آئیوز کے سامنے یہ سوال رکھے تھے میڈیا نے یہ سوال رکھے تھے کہ آپ کے تاریخوں کے اعلان کرنے سے پہلے ہی بی جی پی آئیٹی سیل کے ہیڈ عامیت مالویہ نے اس کو ٹویٹ کر دیا ہے لیکن انہی لوگوں کے نام اس میں اس آرڈر کے اندر لکھے گئے ہیں جس میں کلناٹا کے بی جی پی کے کانگریس کے آئیٹی سیل کے جو پوہیڈ کر رہے ہیں ان کا نام ہے اور ایک کلناٹ چینل کا بھی نام جس میں لیا گیا ہے لیکن جس میں یہ تارا ویواد کھڑا ہوا تھا ان کا نام ہی ندارت ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر پرنے کیا بتا رہے ہیں ہمیں کہ جو کانگریس کے آئیٹی سیل کے ایک سدس سے ان کا نام ہے مگر آمیت مالویہ کا نام نہیں ہے جو کی دوہریں ماپدند کی اور اشارہ کرتا ہے دیکھیں سوال یہ نہیں سوال یہ نہیں کہ امیت مالویہ نے ایک چینل کو دیکھ کر یہ جانکاری سارف جنک کی سوال یہ کہ یہ جانکاری لیک کیسے ہو گئی یہاں پرتیاشت ہے اس سے پہلے سے جانکاری لیک نہیں ہوتی ہے اور کٹ گھرے میں خود چناب آیوگ ہے وہ چینلز نہیں امیت مالویہ نہیں یا وہ کانگریس کے آئیٹی سیل کے جو سدسیں وہ نہیں خود چناب آیوگ کٹ گھرے میں ہیں یہ ہے ای بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے